کلندر وائش کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو کل افتاری کے وقت یہودی فوجیوں نے مسلمانوں پر مسجد اقصہ کا گمبت گرا دیا بیشتر نمازی گمبت کے نیچے آگئے لیکن پھر ایسا کیا موجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر یہودی فوجی کام پٹھے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو گزشتہ دو سالوں سے رمضان کے دنوں میں مسجد اقصہ کے اردگرد یعنی فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر یہودی فوجیوں کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ رمضان میں بھی دیکھا گیا کہ جب یہودی فوجیوں نے مسجد اقصہ میں نماز پڑھتے مسلمانوں پر بے جا ظلم ڈھایا اور نماز پڑھتے مسلمانوں پر گولیاں برسائیں اور انہیں ترہ ترہ سے تنگ کیا گیا اب کی بار بھی یہی دیکھا جا رہا ہے اور غزہ سمیت فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر سرعام فائرنگ کی جا رہی ہے جبکہ مسجد اقصہ کے احاتے میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے ایک ایسا ہی واقعہ کل اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ اثر کی نماز کا وقت ہوا تو فلسطینی نمازیوں کا ایک سہلاب مسجد اقصہ میں داخل ہوا ان کا ایمان اس منزل پر تھا کہ یہودیوں کی صفاقیت اور آئے روز ظلم کے باوجود نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصہ کا رخ کر رہے تھے ان میں عمر اسیدہ بزرگ بھی شامل تھے جن کی داڑی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے جیسے ہی اثر کی نماز کا وقت ہوا تو نمازیوں کی صفیں بننے لگی اور لوگ اثر کی نماز ادا کرنے لگے نمازی نماز میں مشغول تھے کہ تب ہی اسرائیلی فوج اسلحہ لیے مسجد اقصہ میں داخل ہوئی انہوں نے اعلان کیا کہ تمام نمازی فوراں مسجد اقصہ کو خالی کر دیں مگر تمام لوگ تو نماز پڑھنے میں مشغول رہے اسی لیے کسی نمازی نے ان یہودیوں کی بات پر کان نہ دھرے ان صفاق دل فوجیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان نمازی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تو ایک بار پھر سے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا وہ نمازیوں کو نماز کی حالت میں ہی گردنوں سے پکڑ کر اٹھانے لگے اور ان کی نماز تڑوانے لگے وہ اپنی بھاری بھرکم بندوقوں سے لوگوں کی پشتوں پر وار کرنے لگے اور ان کے سروں کو کچلنے کی کوشش کرنے لگے مگر اس کے باوجود نمازیوں نے نماز کو نہ چھوڑا ان کا ایمان اس بلندی پر پہنچ چکا تھا کہ اتنے ظلم کے باوجود انہوں نے نماز کو ترک نہ کیا اور نہ ہی اٹھ کر بھاگے اس پل تو شاید آسمان بھی لرز رہا تھا جب ایک صفاق دل ظالم اسرائیلی یہودی نے ایک بزرگ مسلمان کے سر پر اپنی بندوق کے زور سے وار کیا بزرگ کے سر سے خون کی ایک پھوار نکلی مگر نمازی تو شاید جائے نماز پر ہی شہادت نوش کرنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں نے اپنی نماز جاری رکھی پیارے دوستو جب یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ نمازی نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے مسجد اقصہ سے متصل ایاتے پر چھوٹے بم پھینکنا شروع کر دیئے جن کے پھٹنے سے تباہی کے مناظر دکھائی دیئے یہودی فوجی اس بمباری سے مسجد اقصہ سمیت ایاتے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے حالانکہ مسجد اقصہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی مقدس جگہ مانی جاتی ہے مگر اس کے باوجود کچھ انتہا پسند یہودی فوجی نیتن یاہو کے حکم پر رمضان المبارک کے مقدس دنوں میں بھی مسجد اقصہ کی حرمت پامال کر رہے تھے بمباری کو دیکھ کر کئی نمازیوں نے جان بچانے کی خاطر بھاگنا شروع کر دیا بمباری کی وجہ سے مسجد کا گمبت شہید ہونے لگا مسجد کے اندر ابھی بھی کئی نمازی موجود تھے گمبت پر جب حملہ کیا گیا تو سہن میں موجود نمازیوں سے لے کر اندرونی حصے میں موجود نمازیوں کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا کیونکہ اگر وہ گمبت گرتا تو نہ صرف اندرونی بلکہ سہن میں موجود تمام نمازی بھی جان کی بازی ہار سکتے تھے گمبت ٹوٹ کر ان نمازیوں کے آس پاس گر رہا تھا ہر سو زلزلے جیسی کیفیت تھی اور بمباری کی وجہ سے زمین کانپ رہی تھی ایک شور سا برپا تھا کتہ بھی ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی اور یوں لگا کہ گمبت زمین بوس ہو کر شہید ہو گیا ہر سو مٹی اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا یہودیوں کی خوشی کی کوئی انتہار نہ رہی وہ خوشی سے چلا کر اپنی فتح کا جشن منانے لگے لیکن جیسے ہی گرد و غبار کا طوفان ختم ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کو یہودی سکتے میں آگئے کیونکہ گمبت گرنے کے باوجود احاتے میں موجود ایک ایک نمازی زندہ و سلامت تھا اور اسے خراش تک نہیں آئی تھی سبحان اللہ یہی نہیں حیرت انگیز طور پر گمبت بھی صحیح سلامت اصلی حالت میں موجود تھا پیارے دوستو یہودی فوجی یہ منظر دیکھ کر حق کا بکا رہ گئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا اور گمبت گرنے کی آواز کیوں آئی اور گرد و غبار کا طوفان کیوں اٹھا جب کہ مسلمانوں کی جانب سے اللہ و اکبر کی صدائیں اس بات کی گواہی تھی کہ مسلمان نمازی جیت چکے ہیں اور یہودیوں کا سیاہ چیرہ ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے ابھی یہودی اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے مسجد اقصہ کے این اوپر بادلوں میں ایک نورانی مخلوق دیکھی جو یوں محسوس ہوتی تھی کہ جیسے کوئی فرشتہ ہو جسے دیکھ کر مسلمان سمجھ گئے کہ اسی فرشتے نے گمبت کو گرنے سے بچایا اور تمام نمازی بھی محفوظ رہے یہی وجہ تھی کہ نمازیوں نے اس فرشتے کو دیکھ کر اللہ و اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں اور اللہ و اکبر کے ان ناروں نے یہودی فوجیوں کے دلوں پر ایسی حیبت تاری کی کہ وہ یہودی فوجی وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے دوسری جانب افطاری کا وقت قریب آ چکا تھا یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کی اور اللہ کے سامنے سعیدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز گناہوں اور مصیبتوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے قرآنی احکامات کے مطابق نماز بہت قوی اور طاقتور عبادت ہے اس کو پڑھنے والے کا ایمان بھی اتنا ہی قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی بھی مصیبت کے سامنے ڈٹ جاتا ہے بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے معزز دوستو اسلامی کتب میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھے مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بازار سے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ سب ان لوگوں کے حق میں ہے سبحان اللہ ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز دکانداری سے بڑھ کر تھی اسی لیے اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جایا کرتے اور آج کل مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں اور اس اندیشے سے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے اور وہ خالی چلا جائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے اور کافروں کو جڑ سے نیستو نابود کرے آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلندر وائس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی